میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا خیر اشیر تو پڑھ لیں پکچر کیا بری آرہی ہے تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نعم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا بتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ تو نہیں ہوں کے بھر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نعم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا بتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ تو نہیں ہوں کے بھر جاؤں گا چاہتا ہوں تمہیں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے ہاں اگر مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں سیدھا موکے موکر جاؤں گا اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے روح کسی کو سو پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں پر یہ پشتاوا نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اپنا بنا لیتا گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا کام پر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا رات کے تین بجنے کو ہیں یار یہ کیسا محبوب ہے جو گلے بھی نہیں لگ رہا اور گھر بھی نہیں جا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا جاتا ایک تو بسنے نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا جاتا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ ہے کہ تُو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ ہے کہ اُس دن میرا گھر خالی تا ایک آج دیر دنیے گئے یہ دکھ الگ ہے کہ اُس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے یہ دکھ الگ ہے کہ اُس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے تیرے بچھڑنے پہ لکھ رہا ہوں میں تازہ غزلیں یہ تیرا غم ہے جو مجھ کو مشہور کر رہا ہے تیرے بچھڑنے پہ لکھ رہا ہوں میں تازہ غزلیں یہ تیرا غم ہے جو مجھ کو مشہور کر رہا ہے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے وہ میرے نزدیک آیا تھا بس اتنا یاد مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے وہ میرے نزدیک آیا تھا بس اتنا یاد یوں تو دشت دل میں کتنوں نے قدم رکھے مگر بھول جانے پر بھی ایک نقش کفے پا یاد ہے شیر دیکھئے کہ اس بدن کی گھاٹیاں تک نقش ہیں دل پر میرے اس بدن کی گھاٹیاں تک نقش ہیں دل پر میرے کو ساروں سے سمندر تک بدری آیا ہے شیر دیکھئے کہ مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کلمہ یاد ہے مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کلمہ یاد ہے اسی نے تشپنوں کو باخبر رکھا ہوا ہے یہ تُو نے جس کو اپنا کہہ کے گھر رکھا ہوا ہے اُس ہی نے دشمنوں کو باخبر رکھا ہوا ہے یہ تُو نے جس کو اپنا کہہ کے گھر رکھا ہوا ہے میں پاگل تو نہیں جو اُس سے میں تنخواہ مانگوں یہی کافی ہے اُس نے کام پر رکھا ہوا میں پاگل تو نہیں کہ اُس سے میں تنخواہ مانگوں یہی کافی ہے اس نے کام پر رکھا ہوا ہے میرے کاندھے پہ سر رہنے نہیں دے گا کسی دن یہی جس نے میرے کاندھے پہ سر رکھا ہوا میرے کاندھے پہ سر رہنے نہیں دے گا کسی دن یہی جس نے میرے کاندھے پہ سر رکھا ہوا ہے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرتی جہر دیکھئے کہ بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے سرکے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بدعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں آتا کرے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بدعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں آتا کرے ہم ملیں گے کہیں ہم ملیں گے کہیں اجنبی شہر کی خواب ہوتی ہوئی شاہراؤں پہ اور شاہراؤں پہ پھیلی ہوئی دوب میں ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے وقت کی آدھیوں سے اٹھی ساتھوں پر سے مٹی ہٹاتے ہوئے ایک ہی جیسے آسو بہاتے ہوئے ہم ملیں گے گھنے جنگلوں کی ہری گھاس پر اور کسی شاخر نازک پہ پڑھتے ہوئے بودھ داستانوں میں کھو جائیں گے ہم سنوبر کے پیڑوں کے نو کیلے پتوں سے صدیوں سے سوئے ہوئے دیوتاؤں کی آنکھیں جب ہو جائیں گے ہم ملیں گے کہیں برخ کے بازموں میں گھرے پربدوں پر بانج کبروں میں لیٹے ہوئے کو پیماؤں کی یاد میں نظم کہتے ہوئے جو پہاڑوں کی اولاد تھے اور انہیں بقت آنے پہ ماں باپ نے اپنی آگوش میں لے لیا ہم ملیں گے کہیں شاہ سلیمان کے عرص میں ہاؤز کی سیڑھیوں پر وضو کرنے والوں کے شفاف چہروں کے آگے سنگ مرمر سے آراستہ فرش پر پیر رکھتے ہوئے آہ بھرتے ہوئے اور درختوں کو منت کے دھاگوں سے آزاد کرتے ہوئے ہم ملیں گے ہم ملیں گے کہیں روس کی داشتاؤں کی جھوٹی کہانی پہ آنکھوں میں حیرت سجائے ہوئے شام لبنان بیروت کی نرگسین چشموروں کی آمد کے نوہوں پہ ہستے ہوئے خونی قضیوں سے مفلوج انبانیا کے پہاڑی علاقوں میں میمان بن کر ملیں گے ہم ملیں گے کہیں نارمینڈی کے ساحل پہ آتے ہوئے اپنے گم گشتہ رستوں کی خاکے سفر سے اٹی وردیوں کے نشان دیکھ کر مراکش سے پلٹے ہوئے ایک جرنیل کی آخری بات پر مسکراتے ہوئے ایک جہاں جنگ کی چوٹ تھاتے ہوئے ہم ملیں گے ہم ملیں گے کہیں ایک مردہ زمانے کی خوش رنگ تہذیب میں جذب ہونے کے امکان میں ایک پرانی عمارت کے پہلو میں اجڑے ہوئے لان میں اور اپنے اسیروں کے راہ دیکھتے پانچ صدیوں سے ویران زندان میں ہم ملیں گے تمناوں کی چھتریوں کے تلے آہشوں کی ہواوں کے بے باگ بوسوں سے چھلنی بدن سوپنے کے لئے راستوں کو ہم ملیں گے زمین سے نمودار ہوتے ہوئے آٹھویں برعظم میں اڑتے ہوئے کالین پر ہم ملیں گے کسی بار میں اپنی بقایا بجی عمر کی پائے مالی کے جام ہاتھ میں لیں گے اور ایک ہی گھوپ میں چھاؤں میں ریت میں دشت میں شہر میں مسجدوں میں کلیسوں میں مندر میں محراب میں چرچ میں موسلہ دھار بارش میں بازار میں خواب میں آگ میں گہرے پانی میں گلیوں میں جنگل میں اور آسمانوں میں کونوں مقا سے پرے غیر آباد سیارہ آرزو میں صدیوں سے خالی بڑی بینچ پر جہاں مات بھی ہم سے دست و گریبان ہوگی تو بس ایک دو دن کی مہمان ہوگی آخر دیکھ سننا گال گھتے ہیں مریم میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوک میں سانس لینے والی اداز جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوک میں سانس لینے والی اداز جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم تمہاری بے ساختہ محبت زمین پہ پھیلے ہوئے سمندر کی وسطوں سے بھی ماورہ ہے محبتوں کے سمندروں میں بس ایک پہیرہ حجر ہے جو برا ہے مریم خلا نوردوں کو جو ستارے معافضے میں ملے تھے وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم اور اس تعلق کی گھٹڑیوں میں رکی ہوئی ساتھوں سے ہٹ کر میرے لئے اور چاہ ہے مریم ابھی بہت وقت ہے کہ ہم وقت دے ذرا ایک دوسرے کو مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا کہ میں نے بچپن ہی دک کی دہلیز پر گزارا میں ان چراغوں کا دکھ ہوں جن کی لگے شبہ انتظار میں بجھ گئی مگر ان سے اٹھنے والا دعا زمان و مقام میں پھیلا ہوا ہے اب تک میں کوہ ساروں اور ان کے جسموں سے پہنے والی انعاف شاروں کا دکھ ہوں جن کو زمین کی گالوں پر رینگتے رینگتے زمانے گزر گئے ہیں جو لوگ دل سے اتر گئے ہیں کتابیں آنکھوں پر رکھ کے سوئے تھے مر گئے ہیں میں ان کا دکھ ہوں جو جسم خود لذتی سے اکھٹا کے آئینوں کی تسلیوں میں پلے بڑے ہیں میں ان کا دکھ ہوں میں گھر سے بھاگے ہوں کا دکھ ہوں میں رات جاگے ہوں کا دکھ ہوں میں ساحلوں سے بندی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں میں لا پتہ لڑکیوں کا دکھوں میں گھر سے بھاگے ہوں کا دکھوں میں رات جاگے ہوں کا دکھوں میں ساحلوں سے بندی ہوئی کشتیوں کا دکھوں میں لا پتہ لڑکیوں کا دکھوں کھلی ہوئی کھڑکیوں کا دکھوں مٹی ہوئی تختیوں کا دکھوں جو کھل کے برسی نہیں ہے میں اس گھٹا کا دکھوں زمین کا دکھوں خدا کا دکھوں بلا کا دکھوں جو شاخ ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاخ تم ہو جو پینگ بارش کے بعد بن بن کے ٹوٹتی ہے وہ پینگ تم ہو تمہارے ہونٹوں سے ساتھ انہیں سماعتوں کا سبق لیا ہے تمہاری ہی سا کے سندنی سے سمندر انہیں نمک لیا ہے تمہارا میرا معاملہ ہی جدا ہے مریان تمہیں تو سب کچھ بتا ہے مریان آخر میں ایک منقوت ہے سریکی آج نکھا جنا مودد دفاہ بسم دیئے جنا مودد دی بھاوی سمدیئے تے محمد دی آل دے نال پیار گھٹ دے حسین سینے کو سیکھ دے دے جنا مودد دی بھاوی سمدیئے تے محمد دی آل دے نال پیار گھٹ دے حسین سینے کو سیکھ دے دے حسین جنت کو ٹیکھ دے دے تمہیں کہ پچھ دیں تمہیں کہ پچھ دیں حسین کیا ہے جتاں ہر ایک چیز ہک دفع ہے حسین ہک واری کہنی ہوندہ ولا ولا ہے حسین بھائے بھڑک دی پیئے ہزار سالے کے مومنین دے دلیں دے اندر اے سار دیندی جیڑا ہیندے تے شک کریں دے اے تھار دیندی جیڑا ہاں نالیندے ہی کون اے بھا محرم دے بارشیں بچ بھی کہنی وسمی دے نا بھی سمسی حسین او تانی کہنا سمسی جناتی دنیا دے آخری آدمی دے دلچ نبی دی الفت نی جاگ پوندی حسین واندے حسین اللہ دی اکھ تو واندے حسین واندے حسین جھرنے تے آپ شارے کے تیز واندے تو جیڑی جنت دے خواب دے دیں حسین او کے بھی پر رہا دے حسین واندے حسین واندے حسین اللہ دی اکھ تو واندے حسین واندے حسین جھرنے تے آپ شارے کے تیز واندے تو جیڑی جنت دے خواب دے دیں حسین او کے بھی پر رہا دے حسین اٹھ دے یزید ڈھاندے حسین اٹھ دے یزید ڈھاندے حسین او کے بھی پر رہا دے حسین اٹھ دے یزید ڈھاندے یزید لوکیں دے دل توٹھاندے یزید حکاکنی باندہ کہیں گوں حسین بالے کے دھیر باندے حسین رنگے حسین رنگے اور رنگ جیڑا تمام رنگیں کو رنگ دے دے حسین رنگے اور رنگ جیڑا تمام رنگیں کو رنگ دے دے حسین صوفی کو را دیکھیں دے او کو باتت بھی بھانگ دے دے ایمے دے دے پتہ نہیں لگتا جو آپ دے دے یا مانگ دے دے حسین وگڑے تا سارے منظر بھی گار دے دے حسین دا غیز کائناتہ اجار دے دے مگر اکبر دی لاش بائیں تے چاہ کر آئیں اپنا کمبہ کٹا کر آئیں بھی رب کو آتے قبول کر گئیں حسین رب دی رضا کو آدن حسین او بادشاہ کو آدن جڑا سالی نظر دا نور اے اصادہ دیں حسین رینے حسین جس میں حسین رو ہے حسین ہوئے تے ہو الہے الہا ولا ہے ولا علیہ حسین جڑا سالی نظر دا نور اے اصادہ دیں حسین رینے حسین جس میں حسین رو ہے حسین ہوئے تے ہو الہے الہا ولا ہے ولا علیہ حسین ابن علی دا غمی تا زندگی ہے جے میں کے بھی زندگی بھی ہوندی تا میں ہی غم میں جھ گزار دیں دا حسین کھل دے یزید رو دے یزید کہن ہا یزید کہنی یزید ہوندہ ہی کہنی رہ دا حسین ہی پیا حسین ہے پیا حسین ہو سی حسین ہوندے تباہ تھی وے تباہ تھی وے جناب محمد دی آل دے نال ویر ہو وے اصانے پیوما دا دین بچ گئے علی دے پترین دی خیر ہو یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں برتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہی لاتے ہیں باہ شہریں کے غلط نکلے سب اندازے ہمارے غلط نکلے سب اندازے ہمارے کہ دن آئے نہیں اچھے ہمارے غلط نکلے سب اندازے ہمارے کہ دن آئے نہیں اچھے ہمارے سفر سے باز رہنے کو کہا ہے کسی نے کھول کر تسمیں ہمارے سفر سے باز رہنے کو کہا ہے کسی نے کھول کر تسمیں ہمارے اگر ہم پر یقین آتا نہیں تو کہیں لگوالو انگوٹے ہمارے موسیقی 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 تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو تمہیں ہر ایک سے شکوا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو بتائے عبر مسحوات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے میری آنکھوں پہ دو مقدس ہاتھ یہ انہیرہ بھی روشنی ہے مجھے ایک اداسی جو اتنے لوگوں میں نام دے کر بکار دی ہے مجھے میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شائری ہے مجھے سانس لینا بھی شائری ہے مجھے میں کے کاغذ کی ایک کشتی ہوں پہلی بارشی آخری ہے مجھے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ کہ تو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ ہے کہ اس نے میرا کرنا اب وہ ملنے آئے تو اس کو بھر سہرانا دھوپڑے اس پر تو تم بادل بن جانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب پکان نہ اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے روح کسی کو سوپ آئے ہو تو یہ جسن بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے اس خالی بوتل کا کیا دھرنا یہ میں نے کم کہا کہ میرے بند میں پیس ہا کرے اگر کو مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح بزارتا ہوں جندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آنا ہے مانا توڑنے کا ایک اپنا لطف بھی ہوتا ہے لیکن ایسا کرنے سے اگلے کا ذکری تازہ رہتا ہے وقت پہ اس سے ملنے جانا وقت پہ میسیج دی کرنا وہ گھڑیوں کے لام پہ توفر میں ہکڑیاں دیتا تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے معلے میں کیا جانتے ہو یہ جگراتیاں خلصفہ سائے کالو جی سائے سیادی وغیرہ یہ سب چاندر یہ ہے بہم مگر اس کے گھر کا پتا جانتے ہو سو رہیں گے کے جاگتے رہیں گے ہم تیرے خواب دیکھتے رہیں گے تو کہیں اور ڈھونٹا رہے گا ہم کہیں اور ہی کھلے رہیں گے راہ گیروں نے راہ بدلنی ہے بیڑ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے سب ہی موسم ہے دسترس میں تیری تو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے لوٹنا کب ہے تو نے پر تجھ کو عادتا ہی بکارتے رہیں گے تجھ کو پانے میں مسانہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے بسوسے رہیں گے تجھ کو پانے میں مسانہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے بسوسے رہیں گے تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں گن یار چشمے کو پھولتے ہیں تیرے ہوتوں سے بہتی ہوئی یہ ہسی دو جہانوں پہ نافذ نہ ہونے ہبائز تیرے ہاتھ ہیں جن کو تُو نے ہمیشہ لگوں پر رکھا مسکراتے کوئے تُو نہیں جانتی نیل کی گولیاں کیوں بنائی گئیں لوگ کیوں رات کو اٹھ کے روتے ہیں سوتے نہیں تُو نے اب تک کوئی شب اگر جاگتے بھی گزاری تو وہ بار بھی نائک تھی تجھ کو کیسے بتاؤں کہ تیری صدا کے تاقب میں میں کیسے دریاؤں سہراؤں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگہ جاگرہ تھا جہاں پیڑ کا سوخنا عام سی بات ہے جہاں ان چراغوں کو جلنے کی عجرت نہیں مل رہی تھی جہاں لڑکیوں کے بدن صرف خوشبو بنانے کے کام آتے تھے مجھ کو معلوم تھا تیرا ایسے جہاں ایسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو نہیں جانتی کتنی آنکھیں تجھے دیکھتے دیکھتے پڑھ گئے کتنے کرتے تیرے ہاتھ سے استری ہو کے جلنے کی خواہش پر نوٹی سے لٹکے رہے کتنے لب تیرے ماتھے کو ترسے کتنی شہرائیں اس شوق میں پھٹ گئی ہیں کہ تُو ان کے سینے پر پاؤں دھرے میں تجھے ڈھونٹے ڈھونٹے تھک گیا ہوں اب مجھے تیری موجود کی چاہیے ہے اپنے ساٹن میں سہمے ہوئے سرخ پیروں کو اب میرے ہاتھوں پہ رکھ میں نے چکھنا ہی ان کا نمک ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارتے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آپی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آپی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں برتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجھنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا تیرے اپنے تیری گرنوں کو ترستے ہیں یہاں تو یہ کن گلیوں میں جن لوگوں میں جا روشن ہوا اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے آج اس کے گال چومے ہیں تو انتازہ ہوا آج اس کے گال چوبے ہیں تو انتازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا بیٹھا تھے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو خون کرتا کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو خون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آباز کٹ رہی ہے بعد میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے ویسے سننے میں یہی آیا ہے راستہ ٹھیک ہے شاہ سے پتہ میرے بارش روکے پادل چھٹیں میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں چھٹیں بھائی 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 کیا لگایا اچھا ٹھیک ہے بھکرار بھائی بھائی شاہ سے پتہ گرے پارش روکے پادل چھٹیں میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں چھٹیں ذہن تک تسلیم کر لیتا ہے مدرم آگ تک تصدیق کر دیتی ہے بندرنی کی بھائی 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 ذہن تک تصدیق کر لیتا ہے مدرم اگر یہ شام شرباتی رہے گی محفت آت سے جاتی رہے گی یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہے یہ نڑکی یوں ہی جذباتی رہے گی دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے تیری آواز تو آتی رہے گی دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے تیری آواز تو آتی رہے گی تجھے میں اس طرح چھوٹا رہا تھا یہ سوچ کر میرا سہرہ میں دی نہیں لگتا میں شاملے صفحہ آبارگی نہیں لگتا کبھی کبھی وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا یقین کیوں نہیں آتا تجھے میرے دن پر یہ پھل کہاں سے تجھے موسمی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جنی ہوئی روٹی کو بھی نہیں لگتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں لگتا اسے یہ کام کوئی کام نہیں لگتا تیرے خیال سے آگے بھی یہ دنیا ہے تیرا خیال مجھے سرسری نہیں لگتا مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روک دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون سا تیر مار لوں گا وہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو بیش آرہی تھے ، اس کی تصویریں ہیں دلکشتوںہ ہوگی دلکشتوںہ ہوگی۔ جیسی دیواریں ہیں بیواریں ہیں بیش آرہی ہیں جیسی دیواریں ہیں بیش آرہح ہی ہے ایک بے ہو، جو تیرے قتل کی کوشش میں تھا وہ لبوں سے لفظ جڑے آنکھ سے نمی نکلے کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے لائیں میں چاہتا ہوں تیرے خوب سے حسین نکلے میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات کرتا رہے میں چاہتا ہوں کہ اندر کی خامشی نکلے میں چاہتا ہوں مجھے تاکچوں میں رکھا جائے میں چاہتا ہوں جلوم اور روشنی نکلے میں چاہتا ہوں تیرے حجر میں عجیب ہو کچھ میں چاہتا ہوں چراون سے تیل دی نکلے میں چاہتا ہوں تجھے مجھ سے عشق ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ سہرہ سے جل پر ہی نکلے میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دردان کرے شدید اتنا کہ حاصل بسی خوشی شیطان کے دل پر چلتا ہوں سینوں میں سفر کرتا ہوں اس آنکھ کا کیا بچتا ہے میں جس آنکھ میں گھر کرتا ہوں جو مجھ میں اترے ہیں ان کو میری لہروں کا اندازہ ہے دریاؤں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں سیلاب بسر کرتا ہوں میری تنہائی کا بوش تمہاری بینائی لے ڈوبے گا مجھے اتنے قریب سے مت دیکھو آنکھوں پہ اثر کرتا ذہن پر دور دینے سے بھی یاد آتا نہیں ہے کہ کیا دیکھتے تھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بالکل جدا دیکھتے تھے ترہاں ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں آئی ہوئی بدعا یاد آتی جب کبھی اپنی آنکھوں کے آگے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں آئی ہوئی بدعا یاد آتی جب کبھی اپنی آنکھوں کے آگے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دکھائی ہماری تو ہمیں چونتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری تو ہمیں چونتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا شام ہوتے ہی ہم دور بینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا شام ہوتے ہی ہم دور بینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا ہمیں گٹھے تھے ہستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا ہمیں گٹھے تھے ہستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے اس لڑائی میں دونوں طرف کچھ سپاہی تھے جو نیل میں مولتے تھے جنگ ٹلتی نہیں تھی سروں سے مگر خام میں پاکتا دیکھتے دل محبت میں مبتلا ہو جائے جو ابھی تک نہ ہو سکا ہو جائے تجھ میں یہ عیب ہے کہ خوبی ہے جو تجھے دیکھ لے تیرا ہو جائے خود کو ایسی جگہ چھپایا ہے کوئی ڈھونڈے تو لا پتا ہو جائے بس وہ اتنا کہے مجھے تم سے اور پھر کال منکتا ہو جائے میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں سایہ دیوار سے جدا ہو جائے میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں سایہ دیوار سے جدا ہو جائے دل بھی کیسا درخت ہے حافی جو تیری یاد سے ہرا ہو جائے دل محبت میں مبتلا ہو جائے جو ابھی تک نہ ہو سکا ہو جائے کیسے اس نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپ کر بڑھنا چہرہ بڑھنا رستہ بڑھنا بعد میں گھر بڑھنا میں اس کے بارے میں یہ کہتا تھا لوگوں سے میرا نام بدل دینا ہو سکتا ہے وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے میں بھی خوش ہوں میں نے پتھر سے پتھر بدلا میں نے کہا کیا میری خاطر خود کو بدلو گے اور پھر اس نے نظریں بدلی اور نمبر بدلی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا مگر تمام رات دل سے مانگا گئی میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا لاریوں سے زیادہ پہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا میں نے بھی زندگی اور شبے ہجر کاٹی ہے سب کی طرح جیسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم جوanov کچھ بہتر تو یہ تھا یہ ایک طرح مجھے نیا کارکتا میرے خوتے ہوئے مومبتی ہجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم جن کی بینکے کیا کارکتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھول کے رہنے میں ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو مسکت صدا کار میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بڑھتے جاتے ہیں میں تنہا پیڑ ہوں جنگل کا میرے پتے جھڑتے جاتے ہیں میں کون ہوں کیا ہوں کب کی ہوں ایک تیری کب ہوں سب کی ہوں مجھے تاگ نہیں ہے چھاؤں کی میں کوئل ہوں سہراؤں کی ایک دلدل ہے تیرے یادوں کی میرے پیر اکھڑتے جاتے ہیں میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بڑھتے جاتے ہیں میں کس پنجرے کی چڑیا تھی میں کس بچے کی گڑیا تھی مجھے کھیلنے والے کہاں گئے مجھے چوننے والے کہاں گئے میرے جھن کے گروی مت رکھنا میرے کنگن توڑ نہ دینا میں بنجر ہوتی جاتی ہوں کہیں دریاں بھوڑ نہ دینا کبھی ملنا اس پر سوچیں گے میرے زخم نہیں بھرتے یارو ملناہوں کا دھان بٹا کر دریاں چوری کر لینا میں کترہ کترہ کر کے میں سارا چوری کر لینا تم اس کو مجبور کیے رکھنا پاتے کرتے نہیں رکھیں تم اس کو مجبور کیے رکھنا پاتے کرتے اتنی دیر میں میں نے اس کا لہتا دلکھتے کیا پاتے ہوا کیا پاتے ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تیرے مفرور دو جہاں کی طرف خدا بچائے وہ کزاک شہر میں آیا ہے خدا بچائے وہ کزاک شہر میں آیا ہے وہ جیب خالی تو آنسو نکال لیتا ہے اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے تو اپنی جیب سے جنگل ہو جائے میرے میری آنکھ سے تیرا غم چھلک تو نہیں گیا میری آنکھ سے تیرا غم چھلک تو نہیں گیا تجھے ڈھون کر کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا یہ جو اتنے پیار سے دیکھتا ہے تو آج کل میرے دوست تو کہیں مجھ سے تھک تو نہیں کہ وہ اتنے پیار سے دیکھتا ہے تو آج کر میرے دوست تو کہیں مجھ سے تھک تو نہیں میں آ تیری بدعا کا اثر ہوا بھی تو فائدہ میرے مند پڑھنے سے تو چمک تو نہیں بڑا پر فریب ہے شہد و شیر کا ذائقہ بڑا پر فریب ہے شہد و شیر کا ذائقہ مگر ان لبوں سے تیرا نمک تو نہیں بڑا پر فریب ہے شہد و شیر کا ذائقہ مگر ان لبوں سے تیرا نمک تو نہیں ریا یہ رہے کہ تیرے جسم سے میری گفتگو رہی رات بھر تیرے جسم سے کہیں میں نشے میں زیادہ وقت تو نہیں رہا تیرے جسم سے میری گفتگو رہی رات بھر میں کہیں نشے میں زیادہ وقت تو نہیں رہا تیری بدعا کا سر ہوا بھی تو فائدہ میرے مان پڑھنے سے تو چلیں بھائی سبار دیرے گی تو اس تجھے ٹوٹے دل کم قیمت پر لینا پڑتے ہیں اس سے بہتر تھا تو عشق کا کاروبار نہیں کرنا رفتہ رفتہ مجھے اس کی کمزوریوں کا پتا لگ رہا تھا اس لیے بھی اسے جھوڑ کر دور جانا برا لگ رہا تھا اب پول ہوں تو پھر پیرے والوں میں پول تو تیر ہے تو میرے کنیزے کے پار ہو دن رات بہ رہی ہے توقف کیے بغیر جیسے یہ آنکھ آنکھ نہ ہو آتنار ہوگا دن رات بہ رہی ہے توقف کیے بغیر جیسے یہ آنکھ آنکھ نہ ہو آتنار ہوگا ایک آنکھیں چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر دیں حافظ و ماتنی کو بہت شام رہا تھا وہ دھوپ بھی نہیں تھی اور چھا گئی ہم عبر بھی نہیں تھے اور چھٹ گئے وہ دھوپ بھی نہیں تھی اور چھا گئی غمبر بھی نہیں تھے اور چھٹ گئے تجھے پتا ہے تیرے بعد کیا ہوا درخت بجھ گئے چراغ کر گئے جھجک رہے تھے روشنی میں اور کر دیئے کو پھوک مار کے لیے پڑ گئے دھوپ پڑے اس پر تو تم وادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کامنا کس طرح کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ مجھے ہی چھوڑ کے جانے کا مشورہ میرے ساتھ وہ جھاکتا نہیں کھڑکی سے دن نکلتا ہے وہ جھاکتا نہیں کھڑکی سے دن نکلتا ہے تجھے یقین نہیں آ رہا تو آ میرے ساتھ راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دن جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دن جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سوچیں آزاد ہوں تو پاؤں خود ٹھیک جگہ پر پڑھ دے ہیں رستوں پہ توجہ دینے سے بندہ ڈھوکر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجت ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا ہے ایک ادھر میں ہوں کہ گھر والوں سے ناراضگی ہے ایک ادھر میں ہوں کہ گھر والوں سے ناراضگی ہے ایک ادھر تو ہے کہ گھروں کا کہا مانتا ہے بہا بہا بہت تو کیا کدھر میں ہوں کہ گھر والوں سے ناراضی ہے اکدھر تو ہے کہ غیروں کا کہاں مانتا ہے میں تجھے اپنا سمجھ کر ہی تو کچھ کیسا ہوں یار تو بھی میری باتوں کا برا مانتا ہے ایسا کوئی گناہ بھی میں نے نہیں کیا ایسا کوئی گناہ بھی میں نے نہیں کیا اب تک ہے آپ مجھ سے خفا آپ ہون میں اس کے ساتھ ساتھ رہا اور خوش رہا پھر اس نے مجھ سے پوچھ لیا آپ کون ہے تہذیب گھر میں ہے ذرا اس کو بلائیے وہ تو مکان چھوڑ گیا آپ کو میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا مگر تمام رات دل سے مانتے گا میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا مگر تمام رات دل سے مانتے گا نہیں گیا بس ایک دکھ جو میرے دل سے امیر بھرنا جائے اسے کسی کے ساتھ دیکھ کرنا مر جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا رات اس جر میں گزاری ہم نے کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا تم نے تو بس دیا جلانا ہوتا ہے ہم نے کتنی دور سے آنا ہوتا آنسو اور دعا میں کوئی فرق نہیں رو دینا بھی ہاتھ ہوتا ہے میرے ساتھ فرندوں کچھ انسان دی میں نے اپنے گھر بھی جانتا ہے تم اب ان رخموں پر ہوتے ہیں دید جہاں مر کر تک ہوتا ہے میرا چھپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھام میں گیا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بھی ٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں چیختی تم رہی ہے میرا گلا بیٹھ کسی طرح اتمنان بڑھتا گیا ہمارا یقین پر جب گمان بڑھتا گیا ہمارا بس ایک تسلیت ہی قدرتی آفتوں کو لے کر خدا کی جانب رجحان بڑھتا گیا ہمارا اٹھائے جانے لگے سوالات ابتدا پر اور اس طرح خاندان بڑھتا گیا ہمارا اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی سب سوالات اذبر تھے جو عشق کے باپ میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکلی لگ گئی سب سوالات اذبر تھے جو عشق کے باپ میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکلی لگ گئی کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ نہیں بیٹھ سکتا تھا میں کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی اس سے پہلے کہ میں اسے مو پھیر لیتا اسے خود خیال آگیا اس سے پہلے کہ میں اسے مو پھیر لیتا اسے خود خیال آگیا میں نے چینل بدلنے کا سوچا ہی تھا کہ سنم ماروی نگی مہینوں بعد دفتر آ رہے ہیں اب ایک سبنے سے باہر آ رہے ہیں تیری باغوں سے دن نفتا گیا ہے اب اس جھونے میں چکر آ رہے ہیں کہا سویا ہے چونکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں کہا سویا ہے چونکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں سمندر کر چکا تسلیم ہن کو خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں یہیں دن پچاکہ دیکھنے کو اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا میں اسے کہو کہ اہدِ تر کے رسم و راہ لکھ کے دے اسے کہو کہ اہدِ تر کے رسم و راہ لکھ کے دے کلائی کاٹ کر لہو سے دست بند کروں گا اتنا تیز چلتی ہے بھاگ کر بس پکڑنا پڑتی ہے زندگی اتنا تیز چلتی ہے بھاگ کر بس پکڑنا پڑتی ہے تم بہت خوش رہو گی میرے ساتھ ایسے ہرے کی اپنی مجزی ہے کل اس میں یار یہ پہلوں نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی کشو نکال لیتا ہے ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہیں وہ سر کے نیوکے سے بازو لکھا کبھی پہنے کبھی کنگا موسکینا لے آئے محبت میں نیا پنوں سے کن میں کش کبھی آنکھوں کے بھروسے نہیں رہتے شبنا کبھی پڑتی نہیں برکنوں سے کنگا گھر بار بھلا دیتی ہے دریاء کی محبت کشتی میں گناہ آیا ہونیونوں سے کنگا ایک شب سے زیادہ نہیں دنیا کی مزہری ایک شب سے زیادہ نہیں دنیا کی مزہری ایک شب سے زیادہ نہیں دنیا کی مزہری رہ رہ کے دہک اٹھتی ہے یہ آتش یہ بیچت دیوانیں ہیں سہراؤں کا ہی دنوں سے کہ وہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے پیش آ رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں قبول کہتے ہوئے ہونٹ تر ترانے جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور میرا انسان تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں پر یہ پچتاوہ نہیں جاتا یہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اپنا بنا لیتا سنا ہے اب وہ آنکھیں اور کسی کو رو رہی ہیں میرے چشموں سے کوئی اور پانی بھر رہا ہے سنا ہے اب وہ آنکھیں اور کسی کو رو رہی ہیں میرے چشموں سے کوئی اور پانی بھر رہا ہے بہت مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دن کر رہا ہے آئین آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں ساس بھی نماتا تھا آئین آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس کھینے پاتا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ میرا کھلنا بھی مرچانا بھی روتا تھا تو رات اجڑ جاتی ہستا تھا تو دن ملتا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے وہ میں وقت آنے پر کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا موسیقی 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 ہاں یہ سچ ہے کہ محبت نہیں کی دوست بس میری طبیعت نہیں کی ہاں یہ سچ ہے کہ محبت نہیں کی دوست بس میری طبیعت نہیں کی اس لیے گاؤں میں سہلاب آیا ہم نے دریاؤں کی عزت نہیں کی جسم تک اس نے مجھے سوپ دیا دل نے اس پر بھی کناعت نہیں کی اس کو دیکھا تھا جب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی یاد بھی یاد سے رکھا اس کو بھول جانے میں بھی غفلت نہیں کی ہم اگر فتح ہوئے ہیں تو کیا عشق میں کس پہ حکومت نہیں کی یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے میں اس سے جیت گیا ہوں کے مات ہو گئی ہے میں اگلے سال پرندوں کا دن مناؤں گا میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے رہے گا یاد مدینے سے واپسی کا سفر ہی میں حمد لکھنے لگا تھا کہ نات ہو گئی ہے رہے گا یاد مدینے سے واپسی کا سفر ہی میں حمد لکھنے لگا تھا کہ نات ہو گئی ہے مجھ سے مت پوچھو کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا مجھے آج کی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری تفتی کے دل بن جاتا تھا رک گیا ہے وہ یہاں چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے رک گیا ہے وہ یہاں چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے اس میں شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں کون وجہ اور جولا جلتا چھوڑتی ہیں تم کیا جانو اس دریاں پر کیا گزری تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ لیا تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جوگرافیا فلسفہ سائیکالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پردہ جانتے ہو زخموں نے مجھ میں دروازے کھولے ہیں میں نے وقت سے پہلے ٹاکے کھولے ہیں باہر آنے کی بھی سکت نہیں ہم میں تو نے کس موسم میں پنجرے کھولے کون ہماری پیاس پہ ڈاکہ ڈال گیا کس نے مشکیدوں کے تس میں کھولا یوں تو مجھ کو کتنے خط محصول ہوئے ہیں ایک دو ایسے تھے جو دل سے کھولے ہیں یوں تو مجھ کو کتنے خط محصول ہوئے ہیں ایک دو ایسے تھے جو دل سے کھولے ہیں یہ میرا پہلا رمضان تھا اس کے بغیر ہاں مت پوچھو کس مو سے رو دے برنا دھوب کا پروس کس سے کٹتا تھا اس نے چھتری کھول کے رستے کھولے ہیں میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں اور محبت میں لیتا ہوا کون ہے ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں اور محبت میں لیتا ہوا کون ہے تو نے جاتے ہوئے یہ بتایا نہیں میں تیرا کونم ایک اور شخص چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا ایک اور شخص چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا ہمارے ساتھ کون سا یہ پہلی مردبہ ہوا میرے خلاف دشمنوں کی سب میں ہے وہ اور میں بہت پورا لگوں گا اس پہ سیر کے انشتاق ازل سے ان ہتھیلیوں میں ہجر کی لگیر تھی تمہارا دختوں جیسے میرے ہاتھ میں بڑھا ہوا سنا ہے آپ کو آنکھیں اور کسی کو رو رہی ہیں میرے چشموں سے کوئی اور پانک کر رہا ہے بہت مجبور ہو کر میں تیری آپ کو سکتا خوشی سے کون اپنے ملک سے بہت آتی خاک ہی خاک تھی اور خاک بھی کیا کچھ نہیں تھا میں جب آیا تو میرے گھر کی جگہ کچھ نہیں تھا کیا کرو تجھ سے خیالت نہیں کر سکتا میں ورنہ اس آنکھ میں میرے لیے کیا کچھ نہیں تھا یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چھپا کچھ نہیں تھا اب وہ میرے ہی کسی دوست کی منکوہ ہے یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چھپا کچھ نہیں تھا اب وہ میرے ہی کسی دوست کی منکوہ ہے میں پلٹ جاتا مگر پیچھے بچا کچھ نہیں اس کو دیکھا تھا عجب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی اس کو دیکھا تھا عجب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی ہم اگر فتح ہوئے ہیں تو کیا عشق نے کس پہ حکومت نہیں کی